بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین میں ہوں ساجد علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو کشابدیت کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجد السلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفی علی خان صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتو کرتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی الطیبین الطاہرین خود بند عالم نے اپنے رسول کے سلسلے میں رشاد فرمایا کہ ہم نے رسول کو تمہارے لیے عصوہ حسنا قرار دیا ہے نمون عمل قرار دیا ہے آئیڈیل قرار دیا ہے ہماری زندگی میں رسول کی سیرت کا کتنا اثر ہے ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے رسول کی سیرت کا متعلیہ کیا ہے زمانہ متعلیہ کا اور دنیا تک انفارمیشن پہنچانے کا زمانہ ہے ہم اس صدی میں اور اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں ایک آن میں دنیا کے اس کونے کی خبر دوسرے کونے تک پہنچ سکتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہم لوگوں کے گھروں میں داخل ہو سکتے ہیں انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ ٹیلویجنز کے ذریعے ہم دنیا کے ہر گھر اور ہر گوشے میں پہنچ سکتے ہیں اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے رسول کی سیرت کے سلسلے میں اپنے وظیفے پر کتنا عمل کیا ہے رسول کی سیرت دنیا کی بینظیر سیرت ہے ایک ایسی سیرت ہے جو مل نہیں سکتی کسی کے پاس بینظیر میں نے صرف اس لئے استعمال کیا کیونکہ دیگر انبیاء میں اس کی ایک جھلک ملے گی لیکن جو اتم ہے جو آخری منزل ہے جو مکارم اخلاق ہے وہ حضرت کی ذات میں آپ کو ملے گی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس سیرت کو ہم دنیا تک پہنچائیں اولاً خود جانے اس پر عمل کریں اور دنیا تک پہنچائیں آج دنیا جو اسلام سے گھبرا رہی ہے کیوں گھبرا رہی ہے کیونکہ انہوں نے رسول کا اسلام دیکھا ہی نہیں ہے نہ پڑھا ہے نہ ہم نے بتایا ہے ضروری ہے کہ ہم رسول کے اسلام کا متعلقہ کریں اور دنیا تک بتائیں کہ یہ رسول کا اسلام ہے اور یہ اسلام ہے کسی بادشاہ کا عمل اسلام نہیں ہے ہمارے لئے میعار سکیل رسول اللہ کا عمل ہے کوئی بادشاہ گری دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اسلام کا بادشاہ ہے یا اسلامی حاکم ہے یا رسول کا خلیفہ ہے تو اس کا عمل تب ہی قابل قبول ہوگا جب اس کا عمل رسول کے عمل سے میل کھاتا ہوا ہوگا وہ اللہ ہی اس کا ذاتی عمل ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں آج اسلام جو دنیا میں دہشت کا مذہب ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے ان بادشاہوں کے عمل کو اسلام بنا کر پیش کیا ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ ان کی اپنی مرضی تھی ہمیں رسول کی عملی زندگی میں اس کا نمونہ دکھنا چاہیے صرف ایک نمونہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے رسول اکرم ساد ورز بھی ان مکہ والوں کی طرف سے مسلسل عذیتیں ہیں کبھی جنگ بدر ہے کبھی جنگ احد ہے کبھی جنگ احضاب ہے مختلف جنگیں اور ہر طرح کی پریشانی ہیں اسی مکہ میں آپ پر پتھر برسائے گئے ہیں اسی مکہ میں آپ کے راستے میں کاٹے ڈالے گئے ہیں اسی مکہ میں آپ پر غلازت ڈالی گئی ہے اسی مکہ میں آپ کو برا بھلا کہا گیا ہے اسی مکہ میں آپ کو تین سال کے آس پاس شہب عبو طالب میں اور مکہ سے ہجرت کے بعد کی مسائل ہیں بیس سال کی اس عذیت کے بعد آج پیغمبر ایک عظیم لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں با انوان فاتح لیکن عمل پیغمبر کیا ہے امان ہے کوئی اور فاتح اگر کسی شہر میں جس نے عذیت کی یہ داخل ہوتا ہے تاریخ پڑھئی آپ کیا عمل کرتا ہے وہ ایک ایک انسان کو ختل کر دیتا ہے نہیں تو کم سے کم جتنے لڑنے والے ہوتے ہیں ان کو ختل کر دیتا ہے یا جنہوں نے اس کو عذیت کی ہوتی کم سے انہیں قتل کر دیتا ہے دنیا شاید اس کو ایکسپ بھی کر لے لیکن ایک ایک گھر کے انسان نے پیغمبر کو عذیت کی تھی لیکن پیغمبر داخل ہو رہے ہیں با انوان فاتح لیکن رحمت لیلعالمین بن کے پیغمبر نے صرف دو تین جبلے کہے کعابے کے پاس کھڑے ہو کے کہ تم نے میرا اور تمہارا معاملہ یعنی میں اور تم مکہ والوں کا معاملہ اچھا معاملہ نہیں رہا تم نے ایک اچھے ہمسائے کا معاملہ میرے ساتھ نہیں رکھا مجھے یہاں بھی عذیت کی مجھے میرے حجرت کے بعد بھی عذیت کی مجھ پر جنگ کی مجھ پر تحمتیں لگائیں مجھ کو پریشان کی اچھا معاملہ نہیں رکھا اب تم اس سے کیا توقع کرتے ہو یہ پیغمبر پوچھ رہا ہے ایک فاتح پوچھ رہا ہے اس قوم سے جو مغلوب ہے کیا کرنا ہے کیا توقع کرتے ہو کتنا اتمنان تھا ان لوگوں کو پیغمبر کے اخلاق کو کتنا جانتے تھے با لوگ کے کافر تھے کوئی مسلمان نہیں ہوئے پیغمبر نے اجوار نہیں کیا فتح مکہ پہ مسلمان ہونے کے لئے کسی کو اجوار نہیں کیا کوئی مجبور نہیں ہے جو چاہے مسلمانوں جو چاہے نہ ہو بس تلوار نہ اٹھائے حملہ نہ کرے حمان میں لوگوں کا اخ کریم وابن اخ کریم وہ معاملہ جو ایک نیک بھائی کا معاملہ ہوتا ہے وہ نیک بھائی جو ایک نیک بھائی کا بیٹا ہے یعنی پیغمبر کی بھی مدہ ہو جناب عبداللہ کی بھی مدہ ہو اور خاندان پیغمبر کی مدہ کہ ان سے کچھ اور توقع ہی نہیں ہے پیغمبر مسکرائے ہو کہا جاؤ تم سب آزاد ہو یہ جملہ پیغمبر نے رشاد فرمایا تاریخ لکھتی ہے کہ لوگ مکہ سے یعنی حرم ہے خانہ کعبہ کے پاس سے حرم مزد الحرام سے ایسے نکلے باہر جیسے مغبروں سے نکل رہے ہوں یعنی ایک انسان کو اگر آپ قبر میں ڈال دیں ایک انسان کو ڈاکٹر کہہ دے یہ مر گیا ہے خدا نہ خاصتہ اس سے قبر میں لٹا دیا جائے اب اس کی سانس واپس آ جائے کسی بھی وجہ سے یا غلطی سے اس کو لگے گی یہ مر چکا ہے اور اس کے بعد ایک دم سے واپس آ جائے ریڈنگ ساری کس طرح اٹھتا ہے وہ دوبارہ زندہ ہونے کے اثر کیا ہوتا ہے اس طرح سے جیسے دوبارہ زندہ ہو گئے لوگ کیونکہ ان کو یقین ہے کہ ہم مر جائیں گے مارے جائیں گے یہ عمل پیغمبر ضروری ہے کہ دنیا تک جائے کہ پیغمبر نے یہ اسلام پیش کیا ہے کہ بیس سال جن لوگوں نے عذیت کی جب انہوں نے ہتھیار رکھ دیئے تو پیغمبر نے بھی ماف کر دیا اور اس کے مقابل میں وہ اسلامی تاریخ بھی ہے کہ جہاں لوگوں نے صرف انکار کیا ہے بیعت سے تو پورے پورے شہر جلا دیئے گئے ہیں ایک ایک انسان کو اس شہر کے قتل کر دیا گیا ہے وہ بھی اسلام کے نام پر یہ کتنا بڑا ظلم ہے ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ آج کے دور میں ہے جس سے جتنا ممکن ہو سکے کہ ہم پیغمبر کے اسلام کو پیش کریں اور اس اسلام سے اپنی بیزاری اختیار دکھائیں جو دوسرا اسلام ہے جو اسلام کا قبیش چہرہ ہے جو اسلام کا چہرہ ہی نہیں بادشاہوں کی حکومت ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں کہو کہ عمل پیغمبر میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے نظیر نہیں ملتی ہے عمل پیغمبر یہ ہے کہ جب دشمن ہتیار رکھ دے تو اسے قتل نہیں کرنا ہے ولو یہ کہ وہ بیس سال کا پرانا دشمن ہو اسے مجبور نہیں کرنا ہے اسلام لانے پہ سب کو اختیار ہے اختیار دیا تھا اختیار سے لوگوں نے اسلام قبول کیا بعض نے بہت بنوں بعد قبول کیا بعض نے اسی وقت قبول کیا لیکن پیغمبر نے مجبور نہیں کیا تھا اگر کوئی اسلام کے نام پر اگلا حاکم یہ عمل کرتا ہے کہ جو اسلام نہیں لائے اسے ہم مار دیں گے تو یہ عمل پیغمبر نہیں ہے اور پھر عمل اسلام نہیں ہے اگر عمل پیغمبر سے میل نہیں کھا رہا ہے تو اسلام کا عمل نہیں ہے یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے واقعی چہرے کو جو پیغمبر کا اسلام ہے جو عمیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور آپ کی اولاد طاحرین کا اسلام ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کریں اور بتائیں دنیا کو کہ جو اسلام تم نے کتابوں میں پڑھا ہے جو بادشاہوں کا عمل ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بہترین عمل ہوگا ہمارا پیغمبر کی خدمت پہ یہ بہترین عجر رسالت ہوگا پیغمبر کی خدمت پہ یہ مظلومیت ہے پیغمبر کی کہ جو دنیا ان کو نہیں جانتی آج اتنی صدیہ گزرنے کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے ہر ایک کی ذمہ داری ہے مراجع کے نزدیک یہ واجب کفائی کی حد تک ہے لیکن چونکہ کفائیت نہیں کر رہا ہے لہذا واجب عینی بھی ہو سکتا ہے البتہ ہر ایک کے حد کے حساب سے جو لکھ سکتا ہے لکھ کے کرے جو بول سکتا ہے بول کر کے کرے جو کمپیوٹر اور ٹیلیویجن پہ تقریر کر سکتا ہے اس کے ذریعے کرے جو بز میں کسی کالج اور یونیورسٹی میں بحث و ناظرے میں بول سکتا ہے وہاں بولے جس طرح ممکن ہو پیغمبر کی عملی صورت کو ہم دنیا تک پہنچائیں اور پیغمبر کے اسلام کو دنیا تک پہنچائیں اثر ہوگا کچھ چند برس میں لوگ جان جائیں گے کہ پیغمبر کیا تھے اور جان جائیں گے کہ یہ عمل جو بادشاہوں کا عمل ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے امید کرتے ہیں کہ خدا بند عالم ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم پیغمبر کی صیرت کو جان سکیں پیغمبر کی صیرت پر عمل کر سکیں اور پیغمبر کی صیرت کو دنیا تک پہنچا سکیں یہ ایک بہت عظیم کام ہوگا یہ خدمت اسلام ہوگی بادشاہوں کا عمل اسلام کا عمل نہیں ہے یہ بتانا ضروری ہے خدا انشاءاللہ اس عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس عمل کو بہترین طریقے سے قبول فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سنہتے حجت اسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفی علی خان صاحب قبلہ کو انشاءاللہ کل پھر رات آٹھ وجہ اسی پروگرام سچی زندگی میں بنا رس کے عددار یوٹیوب چینل پر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ